میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاق ہو اور میری زندگی لگ جائے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ تجھے دعا نہیں لگتی تو شاید لگ جائے کلاس روم ہو یا حشر کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے تیری رہ رہ حاضری لگ جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں سمار ڈیجیٹل بڑی عید کی بڑی خوشیاں سمار ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو جیسا کہ ہم بڑی عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی مشہور اور آپ سب کی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ تو آج ہم عید منانے پہنچے ہیں پاکستان کے ہی نہیں بلکہ برے سغیر کے مشہور اور عظیم شاعر جن کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پڑوسی ملک میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ سنا جاتا ہے تہذیب حافی جو کہ اس صدی کی ایک تہذیب ہے حافی عید بہت بہت مبارک ہو ہم بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ کس طرح سے عید مناتا ہے کیونکہ شاعر کے بارے بھی ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے تو شاعر چھوٹی عید تو پھر بھی چلو کسی طرح کسی طرح سالیبریٹ کر لیتا ہوگا بڑی عید کس طرح سے سالیبریٹ کر لیتا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ شاعروں کو انسانوں سے الگ نہ سمجھا جائے تو بس میں امیشہ سے کہتا ہوں کہ صرف میرا نہیں صرف شاعروں کا مسئلہ نہیں ہر اس آدمی کا مسئلہ ہے کہ عیدیں بچپن میں ہی ہمیں سمجھ لگتی تھی آج تک ہم وہ لما میس کرتے ہیں جب چاند نظر آیا کرتا تھا تو بچوں کی طرح بھاگتے تھے اب وہ بڑے سمجھ نہیں لگتی عید گزر کیسے جاتی ہے بڑی عید کا تو دس دن پہلے ہی چاند نظر آ جاتی ہے تو عید کی خوشیاں اس طرح سے رہتی نہیں بہرحال جیسے رسم ہے ہماری کربانی کا بکرا لینے خود جاتے ہیں مویشی منڈی کبھی ہاں تہزیب ہاں پہ مویشی منڈی گئے میں ویسے ہی نہیں جاتا ادھر تو کبھی نہیں گیا تو کربانی کے لئے کوئی شیر و شیری بھی کرتے ہیں بکروں پہ خاص تو کبھی نہیں کبھی نہیں ویسے وہ ابو یا بھائی وغیرہ لے لیتے ہیں میں لیتے ہیں تہزید شادی کیوں نہیں کی ابھی تک شادی اگر کوئی اور خوش ہے شادی شدہ مجھے ملواؤ تین مندیں مسلسل کر رہا ہوں گا شادی کی اس طرح سے خاص وجہ نہیں ہے مطلب یہ کہ میں امی میری سے پوچھتے رہتے ہیں کب کر رہا ہوں میں پچھلے چھ سال سے ان کو دو سال دو سال کا کہہ رہا ہوں لاشتا میں کراچی میں تھا کوئی ایک ایسے انٹریو تھا تو ان نے پوچھا کہ شادی کب کر رہا ہوں مجھے میری لائف سن رہی تھی تو امی نے کہا تھا کہ دو سال پہلے اس نے دو سال کا آیا تھا تو اب پوچھتے ہیں اچھا میں انٹریو بھی اس لئے دیکھ رہی تھی کہ یہ سوال پوچھتے ہیں یہ بھی دیکھ رہی ہوں گی اچھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا دو سال جیسے انٹریو ختم ہوئی تو امی نے کہا کہ آپ نے دو سال پہلے بھی یہ کہا تھا شادی کہ مجھے کچھ بسکلی شائر نظیمداریوں سے آزاد ہوتا ہے یہ تو کر لوں گا شاید دیر سے ابھی ابھی نہیں ابھی نہیں کریں گے ابھی نہیں کہ شائر غریب کیوں ہوتا ہے اس معاشی حالات اس کے ٹھیک نہیں ہوتے جیسے کہ ہم ایک دو شائر کے علاوہ اگر بات کریں اگر ہم فیض کی بات کریں اس کے علاوہ ایک دو شائر ہے تو اس کے علاوہ جان ایلیا صاحب تھے سب معاشی حالات کیوں اس طرح سے اس کی بہت اچھا سوال ہے یہ مجھے خود پسند آئے باکہ یہ باتیں تو مجھے خود بتانا پڑتی ہیں اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا اس میں بہت ساری غلطی خود شائروں کی بھی ہے دنیا کا کوئی بھی آرٹسٹ ہوگا نا لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس کو کچھ دینا ہے یہ باتیں میں ہزار دفع کر چکا ہوں کہ ایک نات خواہیا نا وہ بھی پندرہ لاکھ لے لیتا ہے ٹھیک ہے اور ایک سنگر ہے وہ تو خیر کتنے ان کی روڈ شائروں کو یہ رہا شروع سے ان نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں مطلب وہ خود راضی رہے مثال کے طور پر اب میں کسی کی بات نہیں کرتا لیکن جن کو پاکستان میں سب سے زیادہ سنا جاتا تھا یا انڈیا میں سب سے زیادہ سنا جاتا رہا ہے تو ان کا اگر وہ اب لے رہے ہوتے کو چالیس لاکھ روڈ ہے تو شاید آج ہم اس سے اوپر لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے ان کو کچھ دینا ہوتا ہے پھول پھیکتے رہیں پھول تاوہ بے تھوڑی پھکتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا تہزیب حافی اگر آج سوشل میڈیا نہ ہوتا تو تہزیب حافی کہاں پہ ہوتا آج مجھے مجھے کچھ زیادہ فرق نہ پڑتا وہ اس لیے کہ میں نے جب شائری شروع کی تھی اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کوئی ایسی مثال نہیں تھی کہ جہاں شائروں کو اتنی پذیر آئی ملے ٹھیک ہے آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں پیچھے چلے جائیں بہت زیادہ پیچھے تو وہ ایک خاص مقصوص طبقہ ہوتا ہے جو شائروں کی عزت کرتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے تو ہمارے مجھے نا آگے کوئی مثال ملتی تھی نا پیچھے مجھے یہ بھی نہیں تھا پتا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور تو چیزیں سامنے آئیں گی شائری بھی سامنے آئیں گی تو میں تو شائری کرتا رہا جب کوئی نہیں بھی سنتا تھا تب بھی کرتا تھا آپ سن رہے ہیں تب بھی کر رہا ہوں نہیں سنیں گے تب بھی کر رہا ہوں میری شخصیت پہ ویسے کوئی فرق نہ پڑتا ہاں یہ ہوتا کہ مجھے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوتے جو سوشل میڈیا کی ویسے جانتے ہیں جیسے ہمارے لٹریری میکزین چھپا کرتے تھے اس وقت تو جب سوشل میڈیا نہیں تھا جیسے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ آج کی ساری کلیکشن بڑی ہے یہ ایک لٹریری میکزین ہے جو بہت امدہ کام کرتے رہے مطلب دنیا جہان کے جتنے لٹریچر کے لوگ ہیں ان کا اردو ترجمہ یہ لوگ آہستہ آہستہ کس طوار یہ چھاپتے رہے ہیں جیسے آپ شما میں ڈائجسٹ ہوا کرتے ہیں یہ بڑی کلرفول ہے ہاں یہ اس لئے دو مجھے اور پیاری لگتے ہیں اندر سے بیسے کے لئے میں تامل ہوں مجھے رنگ زیادہ پسند ہے رنگ زیادہ پسند ہے کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایک ایسی آواز جو آپ کو آج سے سدیوں پیچھے یا سالوں پیچھے لے جائے یا مہینوں پیچھے لے جائے کوئی ایسا کوئی وقت جو آپ آج بھی سوچتے ہو بہت بہت کچھے دنوں نے مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ کہ اگر تجھے اللہ دین کا چراغ ملے انپیکٹ ایک انٹرویو ہی تھا تو اس میں سے تم اس سے کیا ڈیمان کرو گے تو مجھے ایک لما نہیں لگا یہ سوچتے ہو یا کہنے میں میں نے کہا میں دس سال پیچھے جا گے نا ایک کچھ بدلنا چاہتا ہوں کیا واقعی ایک شاعر تب شاعر بنتا ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو کیا تہذیب حافی بھی اسی وجہ سے شاعر بنا ہے کہ اس کا دل ٹوٹا ہے محبت ہوئی کبھی یہ سوال اب یہ دو سوالتے ہیں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا شاعر دل ٹوٹنے سے بنتا ہے تو لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسا واقعہ سنا ہوں میں ایک لڑکی تھی جو مجھے چھوڑ گئی تھی اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہوا گرتا تھا اور پھر اس نے کہا کہ تم ناکام آدمی ہو اب میں شاعر بن گیا اس کے میسے جاتے ہیں میریفلائی نہیں کرتا ایسا نہیں ہوتا نہیں ایسا نہیں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعری خود ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا جہان کا کوئی آرٹسٹ نا اس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے ٹینتھ میں شاعری کی تھی تو لیکن ٹینتھ میں یہ کی تھی نا تو وہ سنی نہیں نا کسی نے تو اگر اچھی ہوتی تو اب بھی کر رہے ہوتے دنیا جہان کا ہر آدمی شاعری میں نا تب آزمائی کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو شاعری کا پتہ لگ رہا ہے تو یہ جو رائے قائم ہوئی ہے نا کہ شاعر کو دھوکہ ملتا ہے عام روٹین میں بہت سوال پوچھا بھی جاتا ہے شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر ہوتا ہے محبت تو خیر ایک عام آدمی کو ہو جاتی ہے آپ کو کتنی محبتیں ہوئی ہیں مجھے کافی ساری ہوئی ہیں کافی ساری ہوئی ہیں کیونکہ انسان کا جو دو لیونگ ایکسپریئنسز ہیں وہ فنا ہے یا محبت ہے رومینس شاعری ہے یا شاعری میں رومینس ہے اور جب بھی کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے آغاز میں بڑی غزلیں بھی سنی جاتی ہیں اب یہ بھی ایک باریک سوال ہے اس ہی کے نتیجے میں ہم کئی دفعہ لوگوں سے باتیں میرے سنتے ہیں دیکھیں جو اصل میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ تمہاری باتیں سالوں سالوں سہم کیوں رہتی ہیں میں نے کہا اس لیے کہ میری رائے ہیں زفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ بندھی ہے بھینس کھونٹی سے نہ گھر میں گائے رکھتے ہیں مگر ہم دودھ کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں تو ہماری کسی چیز کو لے گے رائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومینٹسیزم کا نا لوگ جو جو اسطلاحات جو ہوتی ہیں جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ ہم آتی ہیں ہم واپس آپ کو پتہ ہی کہاں سے آتی ہیں انگریزوں سے آتی ہیں یورپ سے آگئی ہیں امریکہ سے آگئی ہیں تو ان کو یہاں آتے آتے سو سال لگتے ہیں پھر ان کو کنورڈ کرتے بڑا ٹائم لگتا ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ لوگوں نے رومانویت کو یعنی رومینٹسیزم کو رومینس سمجھ لیا ہے تو خود ان کے پاس گیارہ سو سے زیادہ اسطلاحات اس اسطلاح کے اس ٹرم کے معنی ہے کہ رومینٹسیزم ہے کیا بسیکلی جو رومینٹسیزم ہے وہ برائے راست کسی عورت سے وابستہ نہیں ہے رومینس کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے موت کا ہو سکتا ہے کسی آدمی کا کسی پھول کا کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے تو ہاں شائری ہماری سب کونٹیننٹ کی جو اردو شائری جو روایت ہے وہ برائے راست کسی رومینٹسیزم سے بھی جوڑی ہوئی ہے اور کسی سطح پر رومینس سے بھی جوڑی ہوئی ہے تو آغاز جو ہوتا ہے شائر کا وہ سٹارٹ اسی سے کرتا ہے رومینس سے محبوب کے بالوں سے کھیلتے ہوئے لیکن اس کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت ستہ ہی ہیں کسی عورت کا شائری میں گفتگو کرتے رہنا تو ان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے فلکیات ڈسکس کرنے تھے مجھے سائنس ڈسکس کرنے تھے مجھے فلسفہ ڈسکس کرنے تھے وہ میں نے نہیں کیا میں نے غزل کو جس طرح سے لیا اسادزہ سے اس کو سیدھا ہی رکھا میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے فلسفہ ڈسکس کرنا ہے آپ نے سائنس ڈسکس کرنا ہے آپ نصر لکھ لو شائری جو ہے نا ایک بہت باریک سی سنف ہے جب بارش ہوتی ہے نا تو کئی دفعہ میں سب کونٹیننٹ میں غزل ہماری طبیعتوں میں شامل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یار کتنا اچھا موسم کو شیر سنا تو وہ ظاہرہ کنیکٹڈ ہیں عشق اور محبت میں کیا فرق ہے عشق اور محبت دیکھیں صوفیاء کے نزدیک کچھ سٹیجز ہیں محبت کی وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق اس کے مطلب چوتھی یا پانچویں سٹیج ہے ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی جذبہ ہے وہ شاید اس کی اگر شدد بڑھا دی جائے تو وہ اس کو عشق کہہ دیتے ہیں یعنی میں اب یہ بتاؤں بیسکلی تو یہ ایموشن ہے میرے نزدیک یہ ایموشن ہے محبت ایک ایموشن ہے لیکن ایرک فرام کہتا تھا یہ ایموشن نہیں ہے یہ آرٹ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جیسے موسیقی کے لیے سیکھنے کے لیے پینٹنگ سیکھنے کے لیے ہمیں اپنی سارے جنگی غرق کرنی پڑتی ہے ویسے ہی محبت سیکھنے کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ لٹا دے نادر پڑتا ہے پھر آپ کو محبت سمجھ لگتی ہے لیکن اگر میرے نزدیک یہ ایموشن بھی ہے نا تو ایک انسان کے میکسیمم چھبیس ایموشن ہے غصہ ہے خوشی ہے دکھ ہے سکھ ہے جلن ہے محبت ہے اچھا یہ سارے کے سارے جذبے خود محبت سے پھوٹتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی سے محبت ہے نا تو اگر وہ کسی سے بات کرتا ہے تو ہمیں جلن ہونا شروع آتی ہے اگر وہ خوش ہے تو ہمیں خوش ہی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے جتنے ایموشن ہیں وہ محبت سے ہی ڈرائیو ہیں ایک ہی جذبے سے ڈرائیو ہیں خود تخلیق کائنات کا معاملہ بھی ظاہر ہے ایک خاص ایموشن کے اوپر ہے وہ بھی محبت سے ہی ڈرائیو ہوگا کس شائر سے متاثر ہیں آپ اپنے علاوہ یہ اچھی بات تھی بات ہے شائر ہی میں اصل میں کیا ہوتا ہے اگر آپ متاثر ہونے کا اگر یہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں تو کئی دفعہ شائر ہچکے چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شائر سے متاثر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے شیری ڈکشن مستعار لے رہے ہیں اس کا رویہ شیری رویہ وہ ادار لے رہے ہیں اچھا ہمارے معاشرے میں یہ بڑی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم یہ کھل کے نہیں بتا سکتے کہ ہم کس سے متاثر ہیں یا ہم اپنی ہی فیلڈ کے کس بندے کو آئیڈیال مانتے ہیں یہ بہت علمیہ رہا بھی ہے تو آپ بتائیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شائری کے اندر متاثر ہونا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سٹارڈ میں اچھا لگتا ہے مطلب ایک شائر سے جب آپ سوال پوچھیں گے تو اس کو یا میر پسند ہوگا یا غالب پسند ہوگا اس کے علاوہ باقی ساری دنیا بعد میں ایک شائر یا میر کے رویہ کی غزل کہہ رہا ہوگا یا غالب کی رویہ کی غزل کہہ رہا ہوگا تو میں بیسیکلی میر کی رویہ کی غزل کہتا ہوں متاثر اس سے مجھے پسند بہت لوگ ہیں جیسے مصفی تھا سودہ تھا میر تھا بعد میں ایسے ایک پوری لائن ہے اصل میں چھے سو سال کی تاریخ ہے تو اتنے سارے شائر ہیں تو وہ کسی ایک کا نام کون زیادہ وفدار ہے مرد یا عورت یہ سوال تقسیم ہی غلط ہے مثال کے طور پر یہ مجھے لگتا ہے کئی دفعہ ایک عورت اتنی وفادار ہو سکتی جتنا مرد نہیں ہو سکتا کئی دفعہ ایک مرد اتنا وفادار ہو سکتی جنے علی شریطی صاحب نے کہا تھا کہ عورت جو ہے نا پرندے کی صورت میں تخلیق ہوتی نا تو وہ مور ہوتی اور اگر عورت چوپائے کی صورت میں تخلیق ہوتی تو وہ ہیرن ہوتی اور اگر عورت کو کیڑے مکوڑے کی صورت میں تخلیق کیا جاتا تو وہ تطلی ہوتی لیکن عورت کو انسان تخلیق کیا گیا کیونکہ عورت بہن ہے ماں ہے بیوی ہے اور عشق ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک پھول سے بھی خوش ہو سکتی ہے اور ایک لفظ سے تباہ بھی ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ عورت ایکسپریسیو نہیں ہوتی وہ بتا نہیں سکتی مرد ایکسپریسیو ہوتے ہیں حالانکہ یہ اُلٹا ہے اگر ہم ماں باپ کو دیکھیں تو ماں ایکسپریسیو ہوتی ہے وہ پیار جتاتی رہتی ہے باپ ایک سر سے نہیں ہوتا وہ الگ طرح سے پیار رہتا ہے لیکن محبت کے معاملے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عورت ایکسپریسیو نہیں ہوتی وہ اپنے اندر چیزیں خود ہی سے سوچتی رہتی ہے دباتی رہتی ہے مجھے تو بے وفائی کی بھی آج تک سمجھنے ہیں کہ بے وفائی کیا ہوتی ہے اور وفاداری خود ہوتی کیا ہے آپ کے ساتھ ہوئی ہے بے وفائی مجھے اس لفظ کی سمجھنے ہاتی نا دیکھیں اگر آپ کوئی بھی ایک تعلق بنتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ تو آپ کچھ چیزیں کچھ ٹرمنٹ کنڈیشن تہہ کر کے چلتے ہیں یہ بے وفائی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کو بادہ غلط کیا مثال کے طور پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کے جذبے غلط نہیں ہو سکتے جذبے جھوٹ نہیں بولتے ہیں انسان جھوٹ بولتا ہے تو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم اگر کسی سے فیزیکلی اٹیش ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم پھر اس کو جو ہمارے ہاں ایک ہی چیز چل رہے ہیں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو ہم نے جھوٹ بولا ہے وہ جذبہ تو اپنی جگہ بالکل سچا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹیو معاملہ ہے جون علیہ صاحب کا ایک شیر ہے کہ ان کی امید ہے ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دیں گے یہ ایسا جنونی عشق بھی ہوتا ہے آپ کی نظر میں کیا کہیں گے ایسا جنونی عشق ہوتا ہی جنونی ہے مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا پاگلپن ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نا یہ نا جو ہے جو ہے جو نو والا معاملہ ہی نہیں ہے یہ یہ ٹو بیکم والا معاملہ ہے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ عشق نور اور نون کے درمیان پھیلا ہوا وہ لا متناہی خلا ہے جس کو سمجھنے کے لئے آپ کو اس خلا میں جانا پڑتا ہے کوئی راز ہے نا اس کو جاننے کے لئے آپ کو خود راز ہو جانا پڑتا ہے کسی دلدل کو سمجھنا ہے آپ کو اس دلدل میں اترنا پڑے گا ملان کونیرا کہتا تھا کہ محبت جو ہے بیسیکلی ہے کیا چیز وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کے اندر نا ایک پویٹک میمری ہوتی ہے ہر انسان کے اندر ایک پویٹک میمری ہوتی ہے وہ انسان کی سب سے اچھی اور پیاری اور خوبصورت یادوں کو سیو کرتی ہے جب ایک عورت اس پویٹک میمری میں اپنا پہلا لفظ داخل کرتی ہے وہاں سے محبت جیسے میٹا فر کی شروعات ہوتی ہے یہ ملان کونیرا کہتا تھا ہر کسی کے نا الگ الگ معاملات ہیں اس چیز کو لے گئے جب بھی شائر کا نام آتا ہے تو زائری سی بات ہے شائری ذہن میں آتی ہے اور جب بھی شائری ذہن میں آتی ہے تو جو ایک چیز آتی ہے کہ مشکل الفاظ لفظوں کا چناو بہت مشکل جو کہ ہوتا بھی رہا ہے ہماری شائری میں آپ کی شائری کے جو لفظوں کا چناو ہے وہ بہت آسان ہے اس کی کیا وجہ ہے بہت آسان بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ جتنی بھی شائری تھے وہ تب تک جوڑے ہوئے تھے جب تک وہ نائنٹھ اور ٹائنٹھ میں تھے ان نے صرف تشریح کی ہے اپنے پیپرز میں میں نے بھی کیا شائری سے نا لوگ ریلیٹ نہیں ہو رہے تھے یہی تو میں نے کیا جس کی وجہ سے اب لوگ شائری کی طرف آئے تو میرا کیا تھا میں یہ کہتا تھا لوگ ریلیٹ کر سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شائر کے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوتی وہ معاشرے کی اصلاح کے لئے پیدا نہیں ہوتا یہ میری اپنی رائے ہے اس شائری کے ایک قبیلے ہے کچھ مضامتی قبیلہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ شائر معاشرے کی اصلاح کے لئے پیدا نہیں ہوتا شائر تو خود سوسائٹیز بناتا ہے اور بگاڑتا ہے شائر کا کیا جائیں گے وہ لوگوں کو اصلاح کیا شائر خاص طرح کے رومانٹسزم میں رہتا ہے اس کو کچھ کہنا بھی غلط ہے خود ہمارا ایک دوست کہتا تھا کہ شائر جیسے ماں کا ایک بیمار بیٹا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہے وہ کچھ بھی کرتا رہنا ماں اس کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے ماں اس کو کہتی کچھ نہیں تو ہمارا دوست کہتا تھا کہ جو شائر ہیں یہ خود آگی بیمار مخلوق ہے اللہ ان سے پیار بہت کرتا ہے ان کو کچھ نہیں گا ہم آپ کے ساتھ ایک ریپیڈ فائر کریں گے اس میں ہم ایک ورڈ بولیں گے آپ نے اس پر کوئی نہ کوئی شیر سنانا ہے یا شائری کرنی ہے اس میں مجھے جو پہلا شیر کسی کا بھی آد آئے گا یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی کچھ نہ کہا یہ بھی سچ ہے کہ اس نے کبھی کچھ نہ کہا یہ بھی سچ ہے کہ اس عورت سے چپا کچھ نہیں تھا میکدہ خود بھی دیکھی ہیں کبھی آپ نے آنکھیں اپنی سچ کو ہو کیا یہ بنارس کے خرابات نہیں میکدہ کوئی کہتے ہیں بنارس کے میکدہ بہت خوبصورت ہوتا ہے تل مطلب اس کو جیسے فارسی میں خال کہتے ہیں اس پر شیر سنا دیں لب پہ دل بر کے جلوہ گر ہے جو خال حوز کوسر پہ جوں کھڑا ہو بلال والی دیکھنی گا چاہیے آنکھیں آنکھیں اس کی آنکھیں ہیں کہ ایک ڈوبنے والا انسان دوسرے ڈوبنے والے کو پکارے جیسے عرفان سے دیکھیں اہزیب حافی راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تیزیب حافی میں ایسے دوست سے آجز ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہے زندگی گلے تو لگنا ہے یہ بھی میری ایک تازہ گزل تھی اس میں سے شیران گلے تو لگنا ہے اس سے خواب ہی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاق ہو اور میری زندگی لگ جائے بے وفائی نہ کوئی عہد نبھائے نہ ہم نوائی کرے اسے کہو کہ تسلی سے بے وفائی کریں ٹھیک ہے اچھا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اس کا جواب آپ نے ایک لفظ میں دینا ہے زندگی کی سب سے پسندیدہ غلطی محبت اچھا زندگی کی سب سے تلخ حقیقت موت زندگی کی سب سے خوبصورت چیز وہ بھی محبت ہے زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ ماں بیٹھے گا زندگی کا سب سے بھیانک رشتہ بے بی بی اس لئے وہ شاہدی نہیں کیا ٹھیک ہے دولت اور محبت میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے کس کو چننے گے تو آپ لوگ کیوں شاعر سے ایک سپیکٹ کرتے ہو کہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف جائے گا جہاں آدمی نہیں جاتے لوگ یہ سوچتے ہیں شاعر ہوتا ہے وہ بڑا غریب ہوتا ہے اور ایسا رہا بھی چکے ہمارا پہلا سوال بھی یہی تھا اس سوال میں یہ ہوتا ہے ایک امیر لڑکی جو مجھ سے محبت تھی ایک غریب لڑکی جو مجھ سے محبت تھی پھر تو میں غربت کچھ ایسے غربت کو کیوں شروع سے اگر کسی امیر لڑکی کا رشتہ آتا ہے اور ایک طرف کسی غریب لڑکی کا رشتہ تو پھر کس کی طرف جائیں گے امیر لڑکی کی طرف یا غریب لڑکی کی طرف جو کہ غریب لڑکی محبت کرتی ہیں امیر لڑکی کی طرف ٹھیک ہے آخر میں کوئی شیر میرے لیے میں ایک گزر سنا دیتا پوری جس کی میں نے شیر کچھ پڑے گلے تو لگنا ہے اس سے کوہ بھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاک ہو اور میری زندگی لگ جائے اگر کوئی تیری رفتار ماپ نے نکلے دماغ کیا ہے جہانوں کی روشنی لگ جائے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ تجھے دعا نہیں لگتی تو شاید لگ جائے پتہ کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگرٹ سے کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے ہر ایک بات کا مطلب نکالنے والوں تمہارے نام کے آگے نہ مطلب ہی لگ جائے کلاس روم ہوں یا حشر کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے تیری رہر حاضری لگ جائے میں پچھلے بیس برس سے تیری گریفت میں ہوں کہ اتنے وقت میں تو کوئی آئی جی لگ جائے آئی جی صاحب سن لیں بہت شکریہ آپ نے عید کا دن ہمارے ساتھ گزارا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے سماہ ڈیجیٹل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی